بزرگو بھائی اور بہنوں آپ کچھ بھی کر لیں ہمیں اگر اسیمیلی کے اندر اور باہر گالیاں دی گئیں دشناب ترازی کی گئی تو ہم سب نے اس کو بڑے صبر سے برداشت کیا ہمیں اگر چور و ڈاکو کہا گیا دنیا میں اور پاکستان میں بدنام کیا گیا تو ہم نے اس کو بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کیا لیکن نو مائی کو شہیدوں کی اور غازیوں کی بے حرمتی نو مائی کو فوجی تنصابہ تنصیبات پر حملہ نو مائی کو ریڈیو پاکستان پشاور میں حملہ یہ ناقابل برداشت ہے یہ رہتی دنیا تک دوبارہ اس کا عادہ نہیں ہونے دیں گے جب تک جان میں جان ہے ہم پاکستان کا سبز حضاری جھنڈا مل کر اس کو بلسر بلند کریں گے ہم پاکستان کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اپنی افواج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنے دیں گے اخشانے والوں کو قانون کے کٹیرے میں لا کر کھڑا کریں گے میں بطور ایک مندخب وزیراعظم کے میرا یہ فرض ہے اور میں اپنے فرض میں ایک لمحے کے لیے بھی کتاہی نہ کروں گا نہ برداشت کروں گا اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس علمناک ترین واقعے کے بعد ذرا سا بھی تسال سے کام لیا تو پھر نہ یہ قوم ہمیں معاف کرے گی نہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا نہ عوامی عدالت ہمیں معاف کرے گی نہ خدا کی عدالت ہمیں معافی ملی ہمیں اگر آج ہندوستان کو کیا اور چاہیے جو کہ پیسٹ کی جنگ میں اس کے خواب پورے نہ ہو چکے نو مئی کو ان دہشت گردوں نے اور جتوں نے وہ خواب پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لہٰذا یہ ہمارا فیصلہ ہے یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ان تمام جتھے والوں کو چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل تھے چاہے وہ اکسانے میں شامل تھے چاہے وہ حملہ کرنے میں شامل تھے کسی سے کوئی رائط نہیں برتی جائے گی کسی بے گناہ کو قطن کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور جو قصور وار ہیں ان کو کسی صورت بھی ان کو معافی نہیں ملے گی آئین اور قانون اپنا رستہ لے گا میں بھی کہوں گا تو اس بارے میں کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی اور میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ریڈ لائن کروس کی گئی ہے یہ ہمارے ان سے پوچھیں اس دن نو مائی کو ان شہدہ کے ورسا کے دلوں میں نشتر برسے برسائے گئے یہ پوچھتے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی آنکھیں پوچھ رہے ہوں گی کہ اے خدا میرے بیٹے نے میرے ایک نوجوان سپوت نے جس کی ابھی شہدی ہوئی تھی اس نے تو اپنی جان قربان کر دی اپنی بیوی کو بیوہ کر گیا بچوں کو یتیم کر گیا اور قوم کے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی آج ان کے تختیں اڑائے جا رہے ہیں